مخالفین کو صرف تنقید کرنا آتی ہے جنگلہ بس پر تنقید کرنے والوں نے جنگلہ بس بنائی جو چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے سیاسی مخالفین پروار کہا دیگر صوبوں کی نسبت پنجاب میں روٹی سستی ہے پنجاب میں کسانوں کے لیے پانچ ہزار سپر سیڈر کی تقسیم کا آگاز تقریب سے خطاب میں کہا کہ سپر سیڈر سے اس مونگ میں کمی آئے گی فسٹوں کی باقیات اب جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مریم نواز نے کہا کہ بھارتی پنجاب میں بھی اقدامات ہوں تو دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوگا پنجاب کے کسانوں کو ساتھ ارب کے ایک ہزار سپر سیڈرز دینے کا اعلان امریکہ کا نیا صدر کون فیصلہ پانچ دنبار ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کی ایک دوسرے پر لپسی گولہ باری جو بائیڈن کی جانت سے کچھرہ کہنے پر ٹرم برس پڑے ڈونرڈ ٹرم کا کچھرے میں ٹرک پر بیٹھ کر احتجاز شہری کچھرہ نہیں دخابات ہم ہی جیتیں گے ڈونرڈ ٹرم کا جوابی بار کاملہ ہیرس نے کہا کہ ٹرم پایا تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا وفاقی وزیر داخلہ کے احکامات پر ایف آئیے میں محکمانہ احتساب ایف آئیے ایمیگریشن میں کرپشن میں ملوث دو افسر نوکری سے برطرف پندر افسران اور اہلکاروں کی تنظلی ایک سب انسپیکٹر کو اے ایس آئی اور چھے اے ایس آئیز کو ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا پی آئیے کی نشکاری بولی کامل آج ڈیڑھ بجے سے ساڑھے چھے بجے تک جاری رہے گا بولی کے لیے بلو ورڈ سٹی کینسورشن کے علاوہ کسی اور نے کاغذار جمع نہ کر آئے بولی کی تقریب براہ راست دکھائی جائے گی پی آئیے نشکاری کی حتمی منظوری نشکاری کمیشن بورڈ اسلاس میں لی جائے گی وفاقی کابینہ سے پی آئیے کی ریزرف فرائز کی منظوری سرکولیشن سے حاصل کی جائے گی ناکارا ہوایی جہاز بوئنگ سیون تھری سیون کی زمینی راستے سے منتقلی جہاز کراسی سے ہیڈراباس سیول ایوییشن انسٹیٹیوٹ منتقل کیا جا رہا ہے جہاز چوہتر ویلر ٹولر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے نیجی ٹرانسپورٹ کمپنی ناکارا تیارے کو تلوہ کو تربیت دینے کے لیے استعمال کرے گی سکھ یاتیوں کو آن لائن آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا اور وہ بھی بغیر فیز سکھ یاتی جب دل کرے فلائٹ فکڑے اور پاکستان آ جائیں وفاقی وزیر داخلہ موسیل اکمی کی امریکی سکھ یاتیوں کے ذات میں تقریب سے گفتگو کہا کہ سکھ یاتی پاکستان میں آزادی سے یاترہ کر سکتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں موسیل اکمی نے کہا کہ چیمپنز ٹوفی کے لیے پاکستان آنے والوں کے لیے بھی خوٹہ رکھا گیا ہے سموک کنٹرول کرنے کمیشن لاہور کے اہم علاقوں میں گرین لاکڈاؤن کا آگاز ہارٹ سپورٹ ایریاز میں تعمیراتی کاموں پر پابندی، ایبٹ روڈ، ایجنٹن روڈ اور کئی سڑکوں پر دھوما چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ بن کوئلہ علاق لیے سیوان کرنے والے تمام فود پوائنٹس مکمل بن ہوں گے سرکاری و نجداروں میں پساس پیسل سٹاف کے لیے برگ فرم ہوم پولیسی کا نفاس آج لاہور میں فضائی علودگی کی مجموعی چرہ دو سو ایک ریکارٹ کی گئی فضائی علودگی کی عالمی فریس میں آج بھی لاہور پہلے نمبر پر جوڈیشن کمیشن کی تشکیل میں حکومت پیپلز پارٹھی پیٹیا کے ارکان نامزد قومی اسمبلی سے بلاول بھٹو پیپلز پارٹھی جبکہ سینٹر سے عرفان صدی کی حکومت کی طرف سے ہوں گے قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹر سے شبلی فراز پیٹیا کے نمائندے ہوں گے پیپلز پارٹھی نے سینٹر فاروق نائی کا نام بھی تشویز کیا اٹرنی جنرل وفاقی وزیر قانون حکومت کی نمائند کی کریں گے وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پولیسی سے ویوروکریسی بھی نہ بچ سکی وفاقی وزارتوں دویچنگ سے محبو میں گریڈ ستہ سے بائیس کی چار سو چھپن اسامیہ ختم دستاویزات کے مطابق گریڈ بائیس کی دو گریڈ بیس کی بائیس اسامیہ ختم کی گئی گریڈ انیس کی انتر گریڈ اٹھارہ کی ترانویہ و گریڈ سترہ کی سب سے زیادہ دو سو ستر اسامیہ ختم کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا قطر پہنچنے پر شاندار استقبال وزیراعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات بھی شرور دو طرفہ تعلقات و خطے کی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا جائے گا قطری خیالوں سے ملاقاتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی گفتگو ہوگی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے آج آخری تاریخ روہ سال اب تک 50 لاکھ 25,789 افراد نے گوشوارے جمع کرائے 19 لاکھ 38,615 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے یکم جولائی سے اب تک 6 لاکھ نئے افراد نے گوشوارے جمع کرائے دوزشتہ سال گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 66 لاکھ بامن ہزار تھی سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بکہ خیل میں اوپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز سے شدی جھڑک میں آٹھ خوارج مارے کے ساتھ زخمی ہو گئے درشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر آتف سمیت پاک فورس کے تین جوان شہید ہو گئے شہدہ میں نائک ازاد اللہ لانس نائک غزم فر عباس شامل بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمہ سے بڑھ ترفی میں امریکی کردار کے الزامات غلط ہیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کی پریس کانفرنس کہا کہ سابق وزیراعظم کے خلاف قانونی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ الزامات غلط ہیں کہ بانے کی حکومت برطرفی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو قانون اور آئین کے مطابق تحق کرنا ہے میتھیو میلر کے حردیب سنگھ کے قتل میں بھاگتی وزارت داخلہ کے ملوث ہونے کے الزامات امریکہ نے کہا کہ کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات تشویش ناک ہیں وزیراعظم مریم نواز سے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ملاقات محسن اکبی کے دور میں صحافیوں کے لیے اعلان کردہ پرورٹ سے جلد فراہم کرنے کا فیصلہ روڑا میں تمام صحافیوں کو بسیسو پرورٹ سے دیا جائیں گے مریم نواز کی عظمہ بخاری کو جنرلسٹ ہاؤسنگ سکیم فیس ٹو کی کاروائی جلد مکمل کرنے کے ہدایے لاہور پریس کلپ میمبران کے علاوہ لاہور کے دیگر صحافیوں سے دو خاصے طلب کرنے کا فیصلہ وزارت اطلاعات پنجاب دو تین روز میں باقاعدہ اجتہار جانی کرے گا پنجاب کابینہ کے اجتاز بھی آج ہوگا فیصلہ بات میں انصداد درستگردی کی عدالت میں عمر ایوب کی پیشی کے دوران پی ٹی آئی کارکنان آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر لاکھوں گھونسوں تھپڑوں کی برسات ایم پی اے شیخ شاہد جعوید کے حامی اور مخالفین کے درمیان لڑائی ہوئی حیدراباد میں نیجی اسپتال کے ڈاکٹرز کا کارنامہ زندہ بچی کو مردہ قرار دے کر والدین کو تھما دیا تین روز قبل پیدا ہونے والی بچی کا ڈیتھ سٹیفیکیٹ بھی جاری کر دیا گیا والدین بچی گھر لے کر پہنچے تو بچی نے حرکت شروع کر دی مردہ قرار دی گئی بچی کو زندہ دے کر والدین خوشی سے نحال بچی اب دوسری اسپتال میں زیر علاج ساہی والدین اسپتال میں مریض کی موت لا فرواہی اور غفلت برتنے پر تین ڈاکٹر نوکری سفارک ڈاکٹروں نے حادثے میں زخمی شخص کو تین گھنٹے تک چیک ہی نہیں کیا ڈاکٹر مریض کو چیک کرنے کی وجہ موقعی ٹیسٹ کے لیے بھیج سے رہے سیٹی سکین کے لیے فیس کا بھی تقاضہ کیا گیا اسی دوران مریض چل بسا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے واقعی کا نوٹس لیا تھا کراچی میں پولیس اور رینجلز کا جرائیم پیشہ افراد کے خلاف مجھدر کا اوپریشن پولیس نے دورانے اوپریشن سوف سے زائد گھروں کی تلاشی لی زمان تاؤن کو رنگی نیو کراچی سنتی ایریا کے ماری سے کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا فیصلہ باتنی آرازی کے تنازے پر دو بھائی قتل دیرے سے واپسی پر ملزم نے ساتھوں کے ساتھ مل کر دونوں بھائیوں پر فائرنگ کی سی پیو کا نوٹس ریپورٹ تلہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تیمیں تشکیم دینے کا حکم اسرائیل جنگ بندی کے ساتھ دن میں اپنی فوج لبنان سے واپس بلا لے گا لبنان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا انکان ظاہر کر دیا اسرائیل یہ فوج کے انخلافہ لبنانی فوج علاقے کا کنٹرول سنبھالے گی جنگ بندی معاہدے کی نگدانی لبنانی فوج کرے گی اسرائیل کے سرکاری میڈیا نے لبنان جنگ بندی کی تجاویز کا مساعدہ سامنے لے آیا مساعدہ میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ لبنان پر اسرائیل کے حملے بھی جاری بیلوک کے دو قسموں پر دو حملوں میں آتھ خواتین سمیت انی سفرات شہید ہو گئی انگلین ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کے گھر چوری ٹیسٹ سیریز کے لئے پاکستان میں موجودگی کے دوران بین سٹوکس کے گھر چوری ہوئی بین سٹوکس نے سوچل میڈیا پر واردہ سے متعلق آگاہ کیا چوری شدہ اٹھیا کی تصاویر بھی شیئر کی پاکستان انٹرنیشنل مکسٹ مارچل آرس مقابلوں میں پاتے گرین فائٹرز کا لا جواب کھیل آٹھوں مقابلے جیتیے شاہینوں نے بھارتی سرماوں کو دھول چٹا دی رفیق آفریدی انڈین فائٹر کو ہرا کر بینٹم ویڈ چیمپئن بن گئے فیدر ویڈ چیمپئن کا عزاز پاکستانی فائٹر محموش رزاق کے نام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان کلچر بھی کاغاز پاکستانی کھان اور میوزی کا احتمام ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا کراچی میں کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کو بری کر دیا گیا ایڈیشنل ڈسٹیک انسیشن جج نے ملزمہ نتاشا کو مرکزی مقدمے میں بری کیا موسیقی